موسیقی 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 یہ جو ہمارے سامنے واقعہ آیا ہے یہ جو سری لنکا سے آئے تھے اور انہوں نے جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہیں انہوں نے پمفلٹ پھاڑے تھے اور ڈسپن میں پھیکے تھے جس پہ یہ عوام نے یہ سمجھا کہ یہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے یہ اہلِ بیت کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ ڈسپن میں ڈالنا یہ توہین ہے یہاں میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہر قوم کا عرف عدب اور بیعتبی میں ہر قوم کا اپنا عرف دیکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں اکثر لوگ زمین پہ قرآن رکھ لیتے ہیں تو کیا آپ سارے عربوں کو توہینِ قرآن کا مرتقب قرار دیں گے ان کے عرف میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی اب یہ غیر مسلم کو کیا پتا کہ کوئی سٹیکر جس کے بارے میں ہمیں غالب گمانی ہے کہ اس کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا اس سٹیکر پہ لکھا کیا ہے وہ کوئی سری لنکا کا آدمی کوئی اردو یا عربی تھوڑی جانتا ہے اب اگر اس پہ بلفرز نبی کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ سٹیکر اٹھا کے جس بن میں ڈال دیتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہاری نیت کیا ہے اس میں ظاہر ہے یہ کام جذباتی عوام نہیں پوچھ سکتی ہے جج کر سکتا ہے یہ کام تو عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے دیکھیں جب یہ جنیج جمشید پر الزام لگا تھا نا گستاخی کا کہ حضرت عائشہ کی گستاخی کیے توہین کیے پھر مولانا تاری جمل صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی توہین ہے ہم اس وقت سے اپنے مذہبی حلقوں میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو توہین کا لفظ اتنا حلقہ کر دی ہے نا ہم نے کسی کی بات کو بھی ہم گھما پھر آ کے توہین پر لے جاتے ہیں بڑے ایرام سے تو یہ جذباتی پن یہ بہت نقصان پہنچائے گا ہمیں اور جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دوست گوہ ہیں میرے ساتھی گوہ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو ہم دس پندرہ سال سے کر رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں کو کشید کے توہین پر لے جائے جاتا ہے اور پھر اس میں جو جذباتی لوگوں نے کیا ہے یعنی ہمارا تو سر شرم سے جھگ گیا ہے پورے دنیا میں پاکستان بدنام ہوا ہے اور گورے کو کون جا کے بتائے گا کہ علماء اس کے حق میں نہیں ہے وہ تو عوام کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں پبلک نے کیا کی ہے